بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہی مختر ناظرین وزیراعظم عمران خان کے کامیاب ترین جلسے جو ہیں وہ جاری ہیں عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بالخصوص جس طریقے سے جلسوں میں عمران خان کو دیکھنے کے لیے اور عمران خان کو سننے کے لیے کراؤڈ آ رہا ہے اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں اس کے اثرات نہ صرف اپوزیشن کے اوپر پڑ رہے ہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ایمین ایز اور عراقین اسمبلی جو عمران خان سے مایوس ہو چکے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان مقبولیت ختم ہوتی جا رہی ہے تحریک انصاف اندہ الیکشن میں واش آٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی انہوں نے اپنے فیصلوں کے اوپر نظر سانی شروع کر دی ہے کچھ ایسی اطلاعات آ جائی ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ سے ان نراز عراقین کے کیمپ سے جو اب اپنے فیصلوں کے اوپر نظر سانی کر رہے ہیں مسلم لیگ کافت جو کہ حکومت کی تو اتحادی ہے لیکن اس کی کے رابطے اپوزیشن کے ساتھ بھی جا رہی ہیں آج ایک خبر چلوائی گئی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں چودری پرویز الہی کو ایک بار پھر وزیراعلا بنانے کے اوپر تیار ہو چکی ہیں خبر اس میں یہ تھی کہ مسلم لیگ نون تیار ہو چکی ہے آج چودری پرویز الہی چودری شجاعت سے پاکستان وزیراعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی حافظ طہرہ شرفی نے بھی ملاقات کی ہے اور جہانگیر خان ترین گروپ کے آن چودری نے بھی ملاقات کی ہے اور کاف لیگ کی اپنی انٹرنل پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے خبریں چلوائی یہ جا رہی ہیں کہ کاف لیگ بلوجستان عمامی پارٹی اور کاف لیگ مل کر یعنی کہ ایمگیوم پاکستان اور بلوجستان عمامی پارٹی اور کاف لیگ جو ہے مل کر زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں پر وزارتیں چھوڑنے کے اعلان کریں گی اندر کی خبر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آغاز میں ناظرین وزیراعظم عمران خان نے آج عمامی ربطہ مہم کے تحت اپنا چوتھا بڑا اور کامیاب دلسا کیا حافظہ باد میں وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اور اس خطاب میں بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور عوام نے وہاں پر شرکت کی عمران خان یہ واحد وزیراعظم ہوں گے جو کہ اپنے اختتامی ڈیڑھ دو سال میں جس طرح سے کراؤڈ کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ماضی کے کسی وزیراعظم کو یہ چیز جو ہے وہ شاید نصیب نہیں ہوئی وزیراعظم عمران خان نے لگ بگ ڈیڑھ دو مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوامی رابطہ موہم شروع کرنے والے ہیں تو لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا کہ جب مہنگائی اتنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے تمام جو اشارییں ہیں عمران خان کی یا پھر پی ٹی آئی کی مقبولیت کے وہ منفی میں ہیں ایسے میں عمران خان اگر عوامی رابطہ موہم شروع کریں گے تو تحریک انصاف کے ورکرز کو اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو عوام جو ہے وہ جوتے مارے کی پبلکلی تو یہ لوگ نہیں کہہ رہے تھے لیکن ڈرائنگ رومز میں اور ہر جگہ کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کیونکہ عمومی اور عوامی اور ویسے نظر آنے والا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ریالٹی سے زیادہ پروپگنڈا اتنا حاوی ہو جاتا ہے فکشن اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ لوگ ڈر کر کام جاتے ہیں لیکن عمران خان ہے فائٹر ہیں لڑتے ہیں مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہار نہیں مانتے وہ کہتے ہیں گیم کو آخری گیند تک لڑنا چاہیے اگر آپ پہلے سے ہار مان لیں گے تو پھر آپ ہار مان لیں گے انہیں کہا نہیں ہم عوام میں جائیں گے ایک فیصلہ کیا پیٹولیہ مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے کمی کی بجلی کی قیمت میں پانچ روپے کمی کی اور اس کے بعد عمران خان عوام میں پہلا جلسہ ہوا منڈی بہاہدین میں مسلم لیگ نون کا گھر بڑی تعداد میں کراؤڈ جمع ہوا لوگ بڑی تعداد میں باہر موجود رہے ایک اچھا تاثر ابرہ ان حلقوں کو بھی تاثر دیا یا جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان غیر مقبول ہو چکے ہیں یا پھر پی ٹی آئی غیر مقبول ہو چکی ہے ان حلقوں کو بھی تاثر دیا جواب دیا دوسرا جلسہ گیا عمران خان نے جنوبی پنجاب کے ظلہ ویہاڈی کی تحسین ملسی میں وہاں پر تو اوبرکراؤڈڈ قسم کا جو جو اجتماع بنایا گیا تھا جلسہ گاہ بنائی گئی تھی اوبرکراؤڈڈ ہو گئی بڑی تعداد میں وہاں سے بھی امپیکٹ ملا پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ملا عمران خان نے تیسرا جلسہ کیا لوئردین میں خیبر پختونخواہ کے ایریا لوئردین میں وہاں پر جلسہ کیا اور وہاں پر تو ریکارڈ ٹوٹ گئے اتنی تعداد میں لوگ جتنے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ باہر موجود تھے جو ہے وہ کال کے اوپر حفظ آباد میں جلسہ کیا آج عمران خان نے وہاں پر بھی عمران خان نے جو ہے وہ خطاب کیا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے عمران خان نے چند اہم اور بڑی باتیں کی عمران خان کی آج پالیسی تھوڑے سی شفٹ نظر آئیہ میں پہلے عمران خان ٹارگٹ کر رہے تھے اپوزیشن کو تین جلسوں میں عمران خان نے اپوزیشن لیڈرشپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا لیکن آج آج وزیراعظم عمران خان نے اپنی خارجہ پالیسی اپنی داخلہ پالیسی اپنی معاشی پالیسی اور جو اصلاحات اور فلاحی ریاست وہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو ان کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی عمران خان نے اپنی تمام تر پرفارمس دکھائی جو انہوں نے ساڑھے تین سال میں کی ہے وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ خودداری 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 یہ چلے گی ملک بچے گا اگر ہم امریکی پپٹ بنے رہیں گے یا اگر ہم کسی اور بلاکس کا حصہ رہیں گے تو پھر پاکستان میں خودداری نہیں چلے گی وزیراعظم نے بہت سارے واقعات بھی بتائے لیکن مہور یہی تھا کہ پاکستان کو کسی کا غلام نہیں بنے دینا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر اپنے بلوٹے کے اوپر ہم نے اٹھنا ہے وزیراعظم نے اپوزیشن لیڈرشپ کو پپٹس کہا ان کا جو یورپی اورپین اور امریکن بلاکس ہیں ان کا انہیں کہا یہ ان کے غلام ہیں اور یہ پاکستان کو غلامی دینا چاہتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان جب بنایا گیا تو ایک عظیم قوم بننے کا خواب تھا لیکن بد قسمتی سے پاکستان عظیم قوم نہیں بن سکی انہیں کہا پچھلے بائیس سال سے میں عوام کو لیکچر دے رہا ہوں میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک قوم بننا ہے بارل ایک مفصل قسم کا وزیراعظم کا خطاب تھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سٹریٹیجی دکھائی سٹریٹیجی یہ تھی کہ تنقید نہیں کرنی آپ نے بتانا ہے لوگوں کو ہم نے ان ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے اور اپوزیشن کیا کرنے لگی ہے وزیراعظم عمران خان کے چار کامیاب بڑے جلسوں کے بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں عوام میں عمران خان مقبول ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان ٹرینڈنگ کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ناموس رسالت کی اوپر بات کی عمران خان نے امریکہ یورپ کو آنکھیں دکھائیں عمران خان نے پاکستان کو کسی بلاک میں شامل نہ کرنے کا اعلان کیا عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ یا پر مقدمہ جو ہوئے انٹرنیشنل لیول پر بڑے مفصل انداز میں لڑا عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی افغانستان کے علاوہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مسالیت کی بھی عمران خان نے کردار ادا کیا مسلم امہ کے مسائل کو ٹچ کیا بالخصوص تحین رسالت اور بالخصوص جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے گستا خانہ کھا کے چھاپے جاتے تھے ان کے اوپر اچھے طریقے سے سٹینڈ لیا اور انٹرنیشنلی عمران خان پاکستان کا کیا بلکہ عالمی مسلم لیڈر من کر سامنے آئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کسی ایجنڈے کے اوپر اب عمران خان کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے ان کو ختم کرنا چاہتی ہے تو لوگ عمران خان کی باتوں کو ناظرین سنجیدہ لینا شروع ہو چکے ہیں جب یہ چیز گراؤنڈ ریالیٹی سے انفرمیشن جب عوام تک عوام سے آ رہی ہو تو ایسے میں کون سا ایسا بے وقوف سیاستدان ہوگا جو ایک اُبھرتی ہوئی چیز کو چھوڑ کر ایک ڈوبتی ہوئی چیز کے اندر چلا جائے تو وہ لوگ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف جانے کے سوچ رہے تھے اب انہوں نے اپنے فیصلوں کے اوپر نظر سانی شروع کر دی ہے اور حکومت سے وہ رابطے میں آ رہے ہیں اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو تحریک ادمیتماد سے پہلے پی ٹی آئی کوئی دھچکا لگنے والا تھا وہ شاید رک جائے لیکن اتحادی پریشان ہے اتحادی پریشان ہے اتحادی دیکھ رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف اپنا ہاؤس آرڈ ان آرڈر کریں یعنی کہ اپنے جو نراز اناکین ہیں ان کو بنا لیں اگر پی ٹی آئی کے ایک سو پچپن ایک سو چپپن میمبر اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پیج کی اوپر ہیں تو پھر ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم حکومت میں نہیں گرائیں گے جبکہ مسلم لی کاف جو کہ سی ایم شپ کی لالچ میں اس حد تک اوپر چلی گئی ہے کہ جن لوگوں کے ووٹوں کے وجہ سے آج مسلم لی کاف کی پانچ ایم این ایک انشستیں ہیں یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگ انہوں نے ووٹ کیا سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی اب انہی کے خلاف ہوئے پڑے ہیں بارالاج ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اجلاس میں چود شجاعت پروی زلائی شریک ہوتے ہیں تارک بشیر شیمہ مونس علی سالک جو مسلم لی کاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ان کی شرکت ہوتی ہے اجلاس میں بتایا جاتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے جانب سے انہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کی پیشش کی گئی ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ تین مہینے کے لیے تین مہینے کے بعد اپنے اسمبلیاں توڑنی ہیں تیڈ لاک یہاں پر موجود ہے ابھی تک باتچیت فائنل نہیں ہو پائی شاید اگلے کچھ روز کے اندر باتچیت یا ادھر ہو جائے گی یا ادھر ہو جائے گی کافلی کہہ رہیے نہیں ہم نے پورے ڈیڑھ سال کے لیے اسمبلیاں رکھنی ہیں اور وزارت اعلیٰ دیڑھ سال کے لیے لینی ہیں اور ڈیڑھ سال سے پہلے ہم نے نہ تو اسمبلیاں توڑنی ہیں اور نہ ہی وزارت اعلیٰ چھوڑنی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیڑھ سال کے لیے نہیں تین مہینے کے بعد اپنے الیکشنز اناؤنس کرنے ہیں بہر بات چیت جاری ہے یہ بھی دعویٰ سامنے آئے کچھ میڈیا چینلز کے اوپر کہ کاف لیگ اور ایمکو ایم اور جو بلو جستان امامی پارٹی ہے یہ مل کر سابق سادر زداری کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں پر پوزیشن میں جانے کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد حکومت سے وزارتوں سے استیفہ دے دیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی بی اے پی نے بھی تردید کر دی ہے اور ایمکو ایم پاکستان نے بھی تردید کر دی انہوں نے کہا ہماری مشاورت جاری ہے ہم نہ کسی کو سیاحتی شہید بنے دیں گے اور نہ ہی کسی کو وزارت عظمہ دینے کے لیے کندھا دیں گے گیم ختم ہو گئی ہے کہانیاں چل رہی ہیں بہت زیادہ ڈس انفرمیشن پھلائی جا رہی ہے میرے درائے ہم وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایمکو ایم حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کاف لیگ بھی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے اور گلوجستان امامی پارٹی کسی طور پر بھی ٹوپل نہیں کرے گی وہ بھی حکومت کی طرف ہی دیکھ رہی ہے اگلے ایک دو روز میں حکومت کی طرف سے بھی بازابطہ بازابطہ رابطہ کیا جائے گا اور اتحادیوں کو مینج کر لیا جائے گا اگر کاف لیگ اکیلی بگڑی تو بھی پی ٹی آئی کے وفا کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیک خبر نائشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا تب تک میں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیر سرا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں فہیم اختر